سندھ کے محکمہ لائیو سٹاک انڈ فشریز کی جانب سے جانوروں میں لمپی اسکن بیماری کے خاتمے کے لیے اٹھائے گئے ہنگامی اقدامات کے مصبت نتائجانہ شروع ہو گئے سوبائی وزیر محکمہ لائیو سٹاک انڈ فشریز عبدالباری پتافی نے کہا ہے کہ تمام جلد مرز پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا کراچی کے مقامی ہوتل میں محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے ہزیفہ انٹرنیشنل کے زیر احتمام جانوروں میں لمپی اسکن ڈیزیز کے خاتمے سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں جانوروں میں فیلنے والی بیماریوں بالخصوص لمپی اسکن ڈیزیز اور اس سے بچاؤ سے متعلق آگئی فرام کی گئی کراچی کے مقامی ہوتل میں محکمہ لائیو اسٹاک کی جانب سے ہزیفہ انٹرنیشنل کے زیر احتمام جانوروں میں لمپی اسکن ڈیزیز کے خاتمے سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا اس سیمینار میں جانوروں میں فیلنے والی بیماریوں بالخصوص لمپی اسکن ڈیزیز اور اس سے بچاؤ سے متعلق آگئی فراہم کی گئی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صوبہ وزیر برائی لائیو اسٹاک انفیشریز عبدالباری پتافی نے کہا کہ صوبہ سندھ میں جانوروں میں لمپی اسکن بیماری کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے گئے تھے جس کے مصبت نتائجانہ شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ جلد اس مرض پر مکمل قابو پا لیا جائے گا محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کے کام کو پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی سرا گیا ہے صوبہ وزیر عبدالباری پتافی نے کہا کہ محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کے افسران ڈاکٹرز اور فیلڈ سٹاف کی محنت اور کاوشوں کے باعث بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی قیادت خصوصاً آصف علی زرداری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فریال تالپور اور وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے حصلہ افضائی کی اور دو دن میں متعلقہ سمری منظور کر کے مطلوبہ فنڈز جاری کیے جس کے بعد ترکی سے ویکسین منگوا کر لمپی اسکن ڈزیز پر کنٹرول کرنے کا پروگرام شروع کیا گیا یقین ہے کہ سندھ کے محویشیوں کو جلد اس محلق وبا سے مکمل نجات دلائیں گے انہوں نے کہا کہ سندھ میں جانوروں اور پرندوں میں بیماریاں فیلنے پر کابو پانے کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع کیا گیا ہے بیرونے ملک کے پی ایش ڈی کرنے والے پروفیشنل ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے ملکی اداروں کو متعلقہ پی ایش ڈی پروگرامز شروع کرنے چاہیے تاکہ مقامی افراد مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کام کر سکیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حضیفہ انٹرنیشنل کے سی ای او ڈاکٹر بشارت امن ملک نے اعلان کیا کہ لمپی اسکن ویکسین کو تازہ رکھنے کے لیے واٹر کولر اور فریج بھی ان کے ادارے کی طرف سے فرام کیے جائیں گے سیمینار سے سیکرٹری لائیو سٹاک تمیزدین کھیڑو ترکی کے ویکسین ایکسپرٹ ڈاکٹر مصطفہ اور ڈائریکٹر جنرل لائیو سٹاک ڈاکٹر نزیر حسین کلوڑو نے بھی کھتاب کر کے لمپی اسکن بیماری کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں پر روشنی ڈالی سیمینار میں ڈیری فارمر شاکر عمر گجر ڈائریکٹر جنرل لائیو سٹاک ایکسٹینشن ان ریسٹ ڈاکٹر ارشت کلوڑو ڈائریکٹر اینیمل ہسپینری سندھ ڈاکٹر ہزبلا بھٹو ڈائریکٹر فارم سندھ ڈاکٹر مبارک جتوئی ڈائریکٹر سی وی ڈی ایل ٹنڈو جام نوبت خوصو سمیت سوبے کے تمام ریجنل ڈائریکٹرز اور لمپی اسکن پر کام کرنے والے لائیو سٹاک کے ڈاکٹرز افسران اور فیلڈ سٹاف ممران نے بھی شرکت کی اس سے قبل سیمینار کے آگاز میں سٹاف میں بہتر کارکردگی پر شیلڈ بھی تقسیم کی